اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نیا کیس جو ہے وہ سنے جانے کو ہے وہ فکس ہو رہا ہے اور وہ ایک ایسا کیس ہے جو چلے ایک عجیب و غریب کیس ہے یہ کیس ہے مردہ جنرل مشرف کا ٹرائل اور اس میں ہوئی سزا اور میں اس پہ آج اپنا ایک ٹویٹ بھی کیا اور اس پہ میں نے یہ ارز کی کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے ادریہ ہے وہ اس وقت ایک زندہ فوجی جنرل اور ڈکٹیٹر کا ٹرائل اور جو اس کو ہوئی سزا ہے اس کا کیس تو فکس کر کے اس کے اوپر اپنا وقت بھی ضائع کرے گی کیونکہ وہ شخص تو فوت ہو چکے ہیں لیکن جو ملک میں اس وقت حاضر زندہ ڈکٹیٹر موجود ہیں ان کی کارستانیوں اور ان کی کاروائیوں اور ان کی آئین شکنی کے اوپر ایک لفظ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے اور یہ وہ ڈبل سٹینڈٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میرا خیال ہے شاید ایک سو کوئی چالیس پچاس نمبر پہ جو اس کی جوڈیشری ہے وہ پہنچ چکی ہے اور یہ شروع ہوتا ہے فرام بوٹ ٹاپ ٹو بوٹم یعنی کہ اوپر سے نیچے تک ہماری جو اس وقت جوڈیشل انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یا نشان کھڑا ہو گیا ہے چلیں اس پر آج تھوڑی ہسٹوریکل بات کر لیتے ہیں اور کچھ اس کے اندر آپ کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ان کا آج سے پہلے شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگا آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف نے تین نویمبر دو ہزار ساتھ کو جو پی سیو آئیت کر دیا تھا آئین ایک دفعہ سے پھر یہ دوسری دفعہ انہوں نے آئین موطل کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پوری سپریم کورٹ کو انہوں نے ججز کو پی سیو پر حلف اٹھانے کا کہا اس کی جو بریک گراؤنڈ ہے وہ وہی ان کی جنرل کی پرویز مشرف کی وہ جو ایک ایشو بنا افتخار چوہدری کے ساتھ اور پھر وہ تمام شروع ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر جیوڈیشل مومنٹ شروع ہوئی اور پھر ریسٹوریشن آف کونسٹیوشن وغیرہ سب کچھ ہوا اب انٹرسٹنگ یہ چیز ہے کہ جنرل پرویز مشرف کا جو یہ قدم تھا غیر آئینی قدم تھا یہ پہلی دفعہ نہیں تھا یہ ان کا دوسرا غیر آئینی قدم تھا جو پہلا انہوں نے غیر آئینی قدم اٹھایا تھا وہ سن انیس سو نینانوے نائنٹین نائنٹینائن میں کو تھا جب انہوں نے الیکٹڈ پرائم نسٹر نواز شریف کی حکومت ختم کر دی تھی لیکن اس کا ٹرائل نہیں چل سکا اور یہ جو ٹرائل ہوا یہ ہوا بھی نواز شریف صاحب جب وزیراعظم بنے دو ہزار تیرہ میں تو اس کے بعد یہ سپیشل بینچ کونسٹیوٹ کیا گیا اور نویمبر دو ہزار ساتھ کے واقعے کا ٹرائل کروایا نواز شریف صاحب نے کیونکہ ان کی خواہش تھی بدلہ لینے کی جس طرح آج پاکستان ایک بدلہ پر ریاست بنا ہوا ہے اسی طرح دو ہزار تیرہ کے بعد کیونکہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے تھے کہ انیس سو نینانوے میں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی اور ان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا اور ان کو ٹرائل کیا اٹھک جیل میں رکھا ترہ ترہ کے مقدمے بنائے تیارہ سازش کیس کا مقدمہ ان کے اوپر بنا اور دیگر مقدمات بنائے اور پھر ان کو پاکستان سے جانا پڑا جو ایک ڈیل کر کے وہ گئے اس میں لیبنان کے اس وقت کے سابق گوزی ریاضم گی تھے وہ اور سعودیز اس کے اندر گرینٹور تھے وہ آپ کو یاد ہوگا وہ سارا قصہ لیکن نواز شریف صاحب جو ان کے ساتھ ہوئی زیادتی تھی مبینہ طور پر اس کا تو ٹرائل نہیں چلا سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی کوٹوں انہی عدالتوں نے اور ہماری بعد کی بنی پارلیمان نے وہ جو انیس سو نینانوے والا ایکٹ تھا مشرف کا جو اصل میں ملٹری کوئر تھا یہ تو ایک چھوٹا منی کوئر کیا تھا اس نے جاتی بہاروں کے اندر پرویز مشرف نے دو ہزار ساتھ میں جو اصل کوئر تھا کہ ایرز چیف آف آرمی سٹاپ انہوں نے ایک الیکٹڈ گارمنٹ کا تختہ اُلڑ دیا وہ تھا نائنٹی نائن کا نواز شریف چاہتے تو تھے کہ وہ اس کا ٹرائل کریں ویک آرڈر آیا اور اس کے تحت اس کو جو مشرف کے اقدامات تھے نائنٹی نائن والے ان کو دونوں طرف سے جوڈیشری کی طرف سے بھی اور پارلیمان کی طرف سے بھی بقائدہ جسے کہتے ہیں حلال کیا گیا ان کو جائز قرار دلوایا گیا تو وہ معاملہ ختم ہو گیا اور جب نواز شریف کی یہ خواہش پہ عمل درامد ہونا تھا تو یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ اس والے معاملے کو کر سکیں نائنٹی نائن والے کو تو لہذا پھر تین نویمبر دو ہزار سات والے معاملے کو اٹھایا گیا اور جسٹس سیٹھ وقار تھے شاور سے ان کے سربراہی میں یہ ایک سپیشل کورٹ بنی اور پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ پھر پورا مقدمہ چلا اور بڑا اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک جو تاثر ہے کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ جو ہے وہ خوج کے ادارے کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ ان کے رینکس اور فائلز کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں یہ خوج کا ماننا ہے تو وہ بھی کچھ اس قسم کے حالات تھے خوج نہیں چاہتی تھی اسٹائیبشمنٹ نہیں چاہتی تھی ایجنسیز نہیں چاہتی تھی کہ وہ ٹرائل ہو لیکن یہ انہوں نے ٹرائل کروایا خیر یہ ٹرائل چلتا رہا جوڈیشری کے بھی اشیوز تھے وہ بھی تین نویمبر دوہزار ساتھ والے جو ہاں پہ ججز کو ہٹایا گیا تھا ویسے ہماری جوڈیشری آج تک جتنے ملٹری کوز ہوئے ہیں انہوں نے اس کے آگے سر تسلیم نہ صرف ہم کیا ہے بلکہ انہوں نے ان کو جائز بھی قرار دیا ایک بڑی ہماری لمبی ہسٹری ہے اور جائز صرف اسی کو کو قرار دیا جب وہ کو گزرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا یعنی کہ حاضر وقت کے اندر کبھی جوڈیشری نے اپنا جو کردار ہے آئینی طور پر وہ عداد نہیں کیا اسی طرح سے اس والے معاملے میں جب ٹرائل چلا تو وہی بھی افتخار چودری صاحب کے جو لگائے ہوئے ججز تھے یا ان کے گروپ کے یا ان کے دھڑے کے جو ججز تھے تو یہ دھڑے بازی میں اور ایک انتقام کی آدمیں پہلی دفعہ ہوا پاکستان کے ہسٹری میں کہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے اوپر آئین شکلی کا کیس چلا اصولی طور پر آئین شکلی کا جو مقدمہ ہے اور یہی جو واحد مقدمہ ہے جو ہونا چاہیے باقی تو آپ آئین شکلی کسی چیز کو بھی ڈال لیں اثر چیز تو یہی ہے کہ جب کوئی بندہ بزور شمشیر بزور بازو آئین کو توڑ کر الیکٹڈ گارمنٹ کو ہٹاتا ہے تو اس کے اوپر یہ سب سے بڑی آئین شکلی ہے اور اس کے اوپر ضرور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سزا بھی ہونی چاہیے اور اس پہ عمل درامت بھی منا چاہیے اس پہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور یہی قانون اور آئین کی منشاہ بھی ہے لیکن ہر چیز کا ایک سیاکو سباک ہوتا ہے ایک بیگراؤنڈ ہوتا ہے لوگ آئین اور قانون کا حوالہ لے کر اس کو استعمال کرتے ہیں انصاف اور اچھی چیز وہ ہوتی ہے جب آپ اس کو پورے ہولیسٹک پکچر کے اندر دیکھ کے اور اس کے اوپر عمل درامت کریں اب یہ جو دو ہزار ساتھ والا بنا کے اس کو تین نویمبر والے ماکے کو چلایا گیا مقصد اس کا نواز شریف کا مقصد دو ہزار ساتھ کی سزا دینا نہیں تھا نواز شریف کا مقصد نائنٹی نائن والی سزا دینا تھا لیکن کیونکہ مقدمہ یہ مضبوط بنتا تھا پچھلا حلالہ ہو چکا تھا تو اس لیے یہ بنا جوڈیشری جو تھی اس وقت اس لیے بہت زیادہ انتھیزیاسٹک تھی کہ جوڈیشری جو تھی وہ خود ایک وکٹم بنی تھی پہلی دفعہ کیونکہ ماضی میں سیاستان وکٹم بنتے تھے تین نویمبر دو ہزار ساتھ میں جو ریسیونگ اینڈ پہ تھے وکٹم تو ایک غلط رفض ہو جائے گا جو ریسیونگ اینڈ پہ تھے وہ جوڈیشری تھی تو اب جوڈیشری نے بیسیکلی اپنے مسلز جو تھے وہ فلیکس کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے مشرف کے ٹرائل کے اندر بڑا برپور حصہ لیا جو پینچ کے اندر ججز تھے اور انہوں نے ان کو سزائے موت دے دی اچھا اب یہ جب سزا ہوئی اس وقت تک جو تھا وہ جو اس میں کانٹروورشل چیز آئی جس کے اندر کچھ ہمارے دور میں بھی ایک ایشو بنا وہ ایشو تھا جی کہ اگر مشرف فوت ہو جاتا ہے تو اس کی لاش کو کیونکہ یہ جب فیصلہ دیا گیا سزائے موت کا تو اس وقت جنرل صاحب شاید ملک میں نہیں تھے اور یہ کہا گیا کہ ان کی لاش کو بھی بی چوک پر لگاگ لا کے فانسی دی جائے اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں جو آج سے پہلے ریویل نہیں ہوا اب اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ آیا سیٹھ وقار صاحب کا تو اس وقت جو فوجی حلقے تھے اسٹیبلشمنٹ تھی اس میں بہت زیادہ غصے کی لہر دور گئے اب ہماری جو دور حکومت تھا اس کے اندر یا پی ٹی آئی کا حکومت تھا تو اس پورے معاملے کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا اور ساتھ ہی ساتھ کوئی اس طرح کا جسے کہتے ہیں لاب لوسٹ نہیں تھا نہ جنرل مشرف کے لیے تھا اور نہ دوسری سائیڈ کے لیے تھا لیکن جو اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ تھی جنرل کمر جعوید باجوا کی سربراہی میں وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ناخوش تھی اور ایک ارجنٹ میٹنگ ہوئی اور جو جنرل مشرف صاحب ہیں سوری جنرل باجوا صاحب ہیں کمر باجوا وہ انہوں نے ایک ارجنٹ میٹنگ رکھوائی وزیراعظم ہاؤس میں اور وہ بما اپنے لشکر کے سمجھئے کہ وہ آئے پرائیم میسٹر ہاؤس میں اور وہاں پہ ان کے ساتھ اگر مجھے نبھول نہیں رہا تو پانچھے لوگ تھے باوردی جنرل تھے سارے جس میں افکرس اس وقت کے ڈی جی آئے بھی تھے اور ایٹھنگ ڈی جی آئے اس وقت جنرل فیض ہی تھے اس کے علاوہ ان کے ساتھ ان کا اپنا جو سٹاف ہوتا ہے وہ تھے شاید اس وقت جوائنٹ چیف ہوں یا کوئی سی جی ایس تھے جی سی جی ایس تھے ان کے ساتھ اور یہ پانچھے لوگ آئے اور پرائیم میسٹر نے اس وقت اپنے کچھ ہمارے سینئر جو وزراء تھے ان کو بھی بلایا لیگل کے جو لوگ تھے لاو منسٹر اس کے اندر تھے اٹانی جنرل تھے میں تھا اور یہ ایک میٹنگ ہوئی پرائیم میسٹر کے آفس میں اور وہاں پہ جو جنرل باجوا تھے وہ اپنے ساتھ ایک ریفرنس بنا کے لائے جنرل سوری ججز کے خلاف اور یہ جو فیٹ وکار صاحب ہیں ان کے خلاف تو وہ دو ڈیمانڈز لے کر آئے عمران خان صاحب کے پاس تو ایک ڈیمانڈ ان کی یہ تھی کہ یہ جو اس وقت فیصلہ ہوا ہے اور سپیشلی یہ جو اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس سے فوج کے اندر بہت غم و غصہ ہے اور فوج کا مرال بہت ڈاؤن ہو چکا ہے لہٰذا ہمیں فوری طور پر کوئی ایکشن لینا ہوگا ورنہ ہمیں یہ ڈر ہے اور یہ میں الفاظ دھر آ رہا ہوں انہوں نے کہا ورنہ ہمیں یہ ڈر ہے کوئی سپائی جا کے کسی جھج کو گھولی نہ مار تو یہ ایک بڑی ایک حیرت انگیز بات تھی ہمارے لئے خیر خان صاحب نے ان کو کام ڈاؤن کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اس پہ دیکھتے ہیں کیا ہے ہم مشورہ کرتے ہیں بیٹھئے اور اس پہ انہوں نے لیگل رائی بھی لی تو دو چیزیں لے کے آئے تھے جنرل باجوا صاحب ایک چیز ان کے پاس تھی جو تھی وہ تھی جناب کہ ایک اوڈیننس ڈرافٹ کیا ہوا تھا کہ یہ فوری طور پر جاری کیا جائے جو آپریشن آف ججمنٹ جو آڈر آیا ہے اس کو موتل کرتے یعنی کہ یہ جو اس وقت آڈر آیا ہے یہ جو فیصلہ آیا ہے جنرل مشرف کی محاسی کا اس کو ختم کر دیا میں ایک نام نہیں لیتا مجھے تو ان وکیل صاحب کو بھی پتا تھا جن سے انہوں نے ڈرافٹ کروایا تھا اور دوسرا جو تھا وہ وہ ایک ریفرنس تھا مس کنڈکٹ کا سیٹ وکار کے خلاف تو یہ دو چیزیں لے کے آئے تو جب میٹنگ ہوئی تو اس پہ خان صاحب نے اپنی ڈیگل ٹیم سے رائے مانگی لاؤ منسٹر جو ہیں ان کے کافی اچھے تعلقات رہتے تھے خوش کے ساتھ تو خیر انہوں نے کیا رائے دینی تھی ایز یوزول میں نے تو خیر اکھل کے اپنی جو رائے تھی وہ لیگل اپیڈینٹ بھی کہہ لیجئے میں نے کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ بلکل یہ ایک میٹر آف کنسرن ہے ظاہری بات ہے وردی میں چھے لوگ سامنے بیٹھے ہیں اور کس کافر نے وہاں پہ کوئی کلمہ حق کتنا کھل کے کہنا ہے لیکن انہوں سے کہتا ہے جان کی امان پاتے ہوئے میں نے عرض کی تھی کہ دیکھئے جہاں تک تو بات ہے آپ کے کنسرن کی تو وہ بلکل درست کنسرن ہے کیونکہ فیصلے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جذباتی لحاظ سے قانون سے ہٹ کر رہیں جیسے کہ لاش کو نکال کے فانسی لگا دینا لیکن اب پرابلم یہ ہے اور جو مرال کا ایشو ہے وہ بھی ایک ایشو آف کنسرن ہے اسپیشلی گارمنٹ کے لیے ایک ایشو آف کنسرن ہے تو اس کے اوپر جو بھی سٹیپ ہے وہ تو جو سینئرز بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور پرامنسٹر فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے لیکن یہ جو دو لیگل آپشنز پیش کی گئی ہیں یہ دونوں لیگل آپشنز دراصل ممکن نہیں ہیں اور میری ایڈوائز ہوگی کہ ان کے اوپر عمل نہ کیا جائے اس سے یہ ایشو مزید خراب ہو جائے گا جو آپ آرڈیننس بنا کے لائے ہیں جس کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی ججمنٹ یہاں پہ تین وکیل اور بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید بابر ایوان صاحب بھی تھے مجھے بچی طرح سے یاد دیئے لیکن لاؤ منسٹر اور ایٹونی جنرل لازمی تھے تو میں نے کہا یہ جو یہاں پہ دو تین بکلا بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہیں اور بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں مجھے صرف ایک چیز بتا دیں کہ کسی بھی ججمنٹ کا کسی ایک آرڈر کا ایک ٹرائل کا ایک کو کیسے ہم سسپنڈ کر سکتے ہیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ کوئی جیب و غریب سی چیز آپ کو کسی نے بنا کے دی دی ہے یہ لیگلی پوسیبل نہیں ہے یہ بیٹھیں اگر کہہ دیں تو میں حاضر ہوں اور دوسرا یہ جو ریفرنس والا معاملہ ہے کسی جج کے اوپر کوئی فیصلہ دینا چاہے وہ غلط فیصلہ ہے کوئی بھی چیز ہے آپ اس کے اوپر ایک ریفرنس فائل نہیں کر سکتے وہ مسکنڈکٹ نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اور یہ چیزوں کو اور خراب کریں گے تو اس پہ پھر جو لاؤ منسٹر تھے وہ دوں نے بھی کہا ہاں جی بلکل یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے یہ نہیں چل سکے گا آڈیننس چیلنج ہو جائے گا سپریون کورٹ میں پرابلم ہو جائے گی اور اسی طرح سے ریفرنس بھی جو ہے ججز جو ہیں سپریون کورٹ میں اس وقت گیرمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ پرابلم ہوگی اور یہ ہے وہ ہے تو خیر یہ بات ہوئی تو پھر تیہ یہ پایا اچھا پھر اب وہاں پہ غم و غصہ بہت تھا فوج کے اندر تو اس پہ بھی پھر یہ ڈسکشن ہوئی اور یہ عرض کیا گیا کہ جناب اگر یہ دیکھیں اس کے اندر جو چیز کہی گئی ہے جو قابل اطراز ہے جس کو آپ کے مطابق ہم نہیں چاہتے کوئی سیاستدان نہیں چاہتا کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ فوج کے مرال کے اندر کبھی بھی کوئی چیز رکھنا ڈالے اور اگر وہ کوئی چیز ہے تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سینئر لیڈرشپ حکومت کی جو ہے وہ اس چیز کو ایڈریس کرے اور اس کے اوپر اپنا ایک پبلیکلی ایک ڈیکلیئر کرے جی کہ یہ چیز بالکل غلط ہے اور یہ ایسا ہے ویسا اس کے نتیجے میں پھر وہ پریس کانفرنس ہوئی جو میں نے اچھا وہ پریس کانفرنس جب کرنے کی بات آئی تو پہلے سینئر لیڈرشپ کو کہا گیا تو وہاں پہ حسد عمر وغیرہ صاحب بیٹھے ہوتے وہ تو فوراں کرنی کا طرح آگئے اور انہوں نے کہا نی نی یہ تو ایک لیگل ایشو ہے تو ہم اس پر کیا بات کر سکتے ہیں یہ لیگل ٹیم جو ہے یہ جا کے پریس کانفرنس کرے تو آخر میں جسے کہتے ہیں کہ وہ بھار جو ہے نا وہ سارا پھر لیگل ٹیم کے اوپر آیا اور ٹانی جنرل لاو منسٹر اور میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس کے اوپر بعد میں میں پشاور ہائی کورٹ سے کنٹیمٹ آف کورٹ کا نوٹس بھی ہوا اور پھر وہ پھر ہم نے بعد میں معافی تلافی کر کے اس معاملے کو رفع دفع کروایا اس پریس کانفرنس کے اندر میں نے صرف ایک بات جو کی تھی جس پہ میں آج بھی قائم تھا وہ میں نے یہ عرض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جی اس فیصلے کے اندر ہم کوئی یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ جو یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے لیکن اس فیصلے کے اندر وہ والا پارٹ جو ہے وہ ایک issue of concern ہے جہاں یہ لکھا گیا ہے کہ لاش کو نکال کے ڈی چوک پر فانسی لگایا جائے کیونکہ وہ کوئی لیگل چیز نہیں ہے وہ ایک بالکل ہی کوئی میں سمجھتا ہوں unstable ذہن کی پیداوار ہے تو اس کے اوپر contempt ہوگی خیر وہ بات ختم ہوگی تو اس کے پیچھے یہ background سی جو کبھی شیئر نہیں کی تو آج آپ سے شیئر کر رہے ہیں اب آ جاتے ہیں حالیہ دور کے ڈکٹیٹرز کے اوپر تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے میری بڑی معدبانہ گزارش اور عرض یہ ہے کہ اس وقت آپ جہاں پہ آپ کے ملک میں زندہ حاضر سروس ڈکلیر جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ملک ایک ڈکٹیٹرشپ میں چل رہا ہے کوئی ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے آپ یہ کوئی اپنے آپ کو بھی جوٹنا بولیں ہم سے بھی جوٹنا بولیں اور نہ بھلوائیں اس ملک میں جو اس وقت آئین کی پامالی ہے اگر کچھ چیزیں میں آپ کی گوشت گزار کر دوں وہ چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ کو اڈریس کرنی چاہیے نہ کہ اپنا وقت اور ہمارا پیسہ جو ہے وہ برباد کریں اس طرح کے کلوز چپٹرز کے اوپر دیکھئے پاکستان میں سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ اس وقت سپریم کورٹ نے جس اشیو کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے وہ پاکستان میں جو پلٹیکل ورکرز عام خواتین جیلوں کے اندر بند ہیں پچھلے پانچ چھے ماہ سے میے سے وہ خواتین بند ہیں جس میں سنم جعوید تیبہ راجہ خدیجہ شاہ ڈاکٹر یاسمین راشد آلیہ حمزہ اور دیگر خواتین شامل ہیں جن کو جن کا کوئی جرم آج تک نہ ثابت ہو سکا ہے نہ ٹرائل ہو سکا ہے اور نہ ہی بیل ہو سکی ہے اور ان میں سے کچھ خواتین کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے even سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور جب جب بیل ہوتی ہے تو ایک نیا مقدمہ داخل کر دیا جاتا ہے اور جوڈیشری کی بے بسی جو ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جوڈیشری بھی جب بیل بھی دے دیتی ہے اور نیا جب مقدمہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کو کچھ نہیں بول سکتے تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ آئین شکنی ہے یہ وہ جو قانون شکنی ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے پھر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کریک ڈاؤن جو ایک سیاسی جماعت کے اوپر کیا گیا اس کے لیڈرز کو اٹھایا گیا اس کے ورکرز کو اٹھایا گیا ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے انہیں حب سے بے جا میں رکھا جاتا ہے ہر جو بندہ اٹھایا جاتا ہے کسی انسان کی بازیابی نہیں کرائی ہے اور پھر ہائی کورٹ تماشا دیکھتی ہے بلکہ آپ تو مزاق بھی کرتی ہے کہ جائیں آپ پریس کانفرنس کر دیں اپنی بھی جان چھوڑائیں ہماری بھی جان چھوڑائیں کیونکہ وہ خود بھی اس اطعاب کے نیچے آئے ہوئے ہیں اور ہماری جو سپریم کورٹ ہے اور جیو جسٹس ہیں وہ اس ایشیو کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں اس سے آنکھیں چھوڑا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی شوق ہے کہ وہ ان کو بہت زیادہ کوئی اصولی اور آئینی انسان تصور کیا جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ جی وہ بہت اس وقت ان سے بڑا جو کونسٹیوشنل اور پارلمنٹری ڈیموکریسی کا چیمپین کوئی نہیں ہے تو حضور یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ حالیہ وقت کے ڈکٹیٹرز کو ڈکٹیٹرشپ کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ قوم گدوں کی قوم نہیں ہے آپ کے اسی دور کے اندر پاکستان کے مقبول ترین ایک صحافی کو مار دیا جاتا ہے شہید کر دیا جاتا ہے اس میں ریاست کے ملوث ہونے کے الزامات ہیں ان کی افیار تک درج نہیں ہوتی ہے سپریم کورٹ سو موٹو لیتی ہے اور آپ کیس آپ فکس نہیں کر رہے اس کو سن نہیں رہے ہیں جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ٹیم آپ نے بنائی اس کی رپورٹ جو ہے وہ چیخ چیخ نشاندہ ہی کر رہی ہے قاتلوں کی لیکن اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا اسی طرح سے پاکستان کا ایک اور بہت مقبول صحافی تجزیہ نگار انکر اغوا کر لیا جاتا ہے اور مسلسل کے ہی ماں کے اغوا کے بعد ایک زندہ لاش کی صورت میں واپس آتا ہے اس بچیرے کی بھی زبان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے وہ بات نہیں کر سکتا ہے لیکن آپ نے اس کسی چیز کو ایڈریس نہیں کیا ہے جبکہ ایک وہ یوٹیوبر جو ہے اس کو صرف کچھ لوگوں نے آکر زدو کوب کیا تو آپ خود چل کر اس کے گھر چلے گئے تھے کیونکہ وہ آپ کے ڈھڑے کا تھا وہ آپ کے لیے سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو نشانہ بناتا تھا تو یہ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو اپنا مسیحہ بھی مانیں اور کہیں جی کہ آپ بڑے کوئی اصولی ہیں اور اس کے بعد اس وقت جو میڈیا کے اوپر قدرانے ہیں جو سب چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کوئی بندہ کوئی چینل بات نہیں کر سکتا کچھ نہیں ہو سکتا اور پھر اس سے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو آپ جو آپ کے جو چینلز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے پولٹیکل ایکٹیوٹیز الیکشن کا آپ نے اعلان کروا دیا پولٹیکل ایکٹیوٹیز پی ٹی آئی نہیں کر سکتی یہ کیا آئین کی پامالی نہیں ہے جو آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ صرف محدود ہے اس وقت پی ایم ایل این کے لیے ان کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے بھی کھلے ہیں اور کوئی الیکشن کے ضابطہ اخلاق کا اس پہ نقصان نہیں ہوتا سارے کے ساری جو وردات ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے لیکن اس پہ آئین نہیں پوٹتا آپ کیونکہ آپ کے بس وقت بہت زیادہ ہے آپ نے ایک مرے ہوئے ڈکٹیٹر کا مقدمہ تو رکھ لیا ہے لیکن باقی چیزیں نہیں کرنی ہے خیر ٹھیک ہے یہ بھی کریں اس پہ جو فیصلہ دینا ہے ضرور دیں لیکن کوئی تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ جو ایشیوز میں نے آپ کے سامنے ہائیلائٹ ہی ہیں اور ایک ایشیوز وہ سب سے اڑا رہ گیا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت وفاق سے لے کر صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں ہیں آئین ٹوٹ چکا ہے پاکستان میں اس وقت کوئی آئین نہیں ہے اور جو میے کا اعلان ہوا تھا صوبائی حکومتوں کے الیکشن کے لیے جو سبریم پور نے ڈیٹ دی تھی وہ بھی گزر گئی نہیں ہوئی ابھی وہ جو حکومتیں ہیں سب غیر قانونی غیر آئینی حکومتیں ہیں وفاق میں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی غیر آئینی ہے کیونکہ سات نومیمبر کو اس کی آئینی مدد ختم ہو چکی ہے اس وقت آپ ایک غیر آئینی محول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں غیر آئینی حکومتوں کے ساتھ چل رہے ہیں جو آپ کو تنخائیں آتی ہیں وہ غیر آئینی حکومتوں کی طرف سے آتی ہیں تو اس صورت میں ہم اگر آئین کی پاہمالی اور ابروگیشن کا کوئی کیس لگا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا مزاک ہی ہے اور میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی کھا تھا اس کا پھر ہوگا یہی کہ آپ بھی کل جب ریٹائر ہو جائیں گے کسی لٹریچر فیسٹیویل میں جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ مطیولہ جان ہی ٹکر جائے گا اور اس نے پھر وہی کرنا ہے تو اس لئے لہٰذا وہی کام کریں جو ہم کر سکتے ہیں اور اپنا جو اس وقت حالیہ ڈکٹیٹرز ہیں خدا کے لیے ان کو ایڈرز کریں اپنا بہت خیار رکھئے گا انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ کے اوپساد شکریہ خدا حافظ